اپنے آپ کو کسی آجر کا مستحق نہ سمجھے بلکہ یوں کہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اے اللہ جی اے اللہ جی جو بھی آپ مجھے دیں گے کوئی بھی نعمت میں اس کا قدردان ہوں حق دار نہیں ہوں ہم میں کا پرانا ہم میں کا بڑا کسی چیز کا اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے میں اکرام کا حق دار ہوں میں اعزاز کا حق دار ہوں میں تو قدردان ہوں وہ دے دے اس کی بخشش ہے میں حق دار نہیں دعوت کے کام میں عبادت کے کام میں نبوت کے کام میں اور خدا کے کام میں آدمی خدا سے امید ضرور لگائے حق داری نہیں میں تو ضرورت مند ہوں دے دے اس کا احسان ہے نہ دے وہ اس کا کرم ہے کیا مسئلہ تو میں نہیں جانتا جب وہ بچی گلانے آ رہی ہے تو دیکھا انہوں نے اس بچی کو وہ کہہ رہی ہے آپ کو میرے اببا بلا رہے ہیں بدلہ دینا چاہتے ہیں گھبرا آگے اور کہنے لگے نیچے گردن جھکائی حیاء کی وجہ سے کہ وہ بدلہ ملے گا اور اس وجہ سے کہ دائی پاک دامن ہوتا ہے وہ تنہائیوں کی عبادت کرتا ہے وہ دائی دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام آج جاؤ وہ تو زمانی کی بات ہے آج جاؤ آپ میدانِ مدین میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو درف تو ہیں چھائے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھو گے آپ کی ٹوپی گر جائے گی ایسے چٹیل جی اتنے اونچے اونچے ریت کے پہاڑ پتھروں کے پہاڑ لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا دائی کو خدا دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بچ رہے ہیں کہ یہ بچی ہے اور یہ بدلہ دینے کے لیے آئیے دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہیں اس لیے بھی سر جھکا لیا یہ بچی ہے دائی نظر کی حفاظت کر کے چلے تنہائی کو بچا کے چلے یہ نہیں میں کام بھی کروں اور تماشے بھی کروں یہ تماشا تیرے کام کو پھگار دے گا تیری تنہائیاں اور تیری خلوتیں اگر برباد ہوں گی یاد رہنا یاد ہے یہ خلوتیں تیری برباد کر دیں گی تیری زندگی کی دعوت کو تیری زندگی کی دعا کو تیری زندگی کی عبادت کو تیری زندگی کے خدا کے تعلق کو نبی کے عشق کو برباد کر دیں گی کیوں تنہائیوں سے وحشتیں تنہائیوں سے محقتیں بدا ہوگی تنہائی میں آدمی درے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں جس کو آنٹھ نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے اور جسے اندیرہ کبھٹ نہیں بنتا درازہ بند کروں گا انسانوں سے اور جن ناس سے خدا سے کیسے بند کروں گا کیونکہ دائی درے بدلے سے بھی بدلہ نہیں چاہیے وَمَا صَلُقْمَ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ گَا عملی جائے ان پر اثر ہو رہا ہے کیا بدلہ ملے گا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں تو دائی تو صفات کا بھرا ہوا ہو نہ کسی سے بدلہ چاہے نہ کسی کی طرح بھی اس کی نظر اٹھے کیوں نظر کے راستے سے شیطان آدمی کو دور تک لے جاتا ہے یہ شیطان کی ایک بدترین چال ہے میرے بھائے دوستو بھدر کو بولے جہ دائی جہاں بے یہ تو صفات بھی بھارا تھاگ بے تار زندگی دائی جہاں بے تار زندگی تو صفات بھی صفات تھاگ بے جے کثا آشتے تھے لو جے گھڑوں نے ایک تو روے گیتے لو جے حضرت سیدنا موسیلہ السلام جے ایرے کمبھے ہو جے خواستے کے پانی اٹھائے دیلو موسیلہ السلام نیجے ہو جانتے ہیں جے ایرے کمبھے جگر مجھے آما سوشورباری ہووے آر آمار بیبیو اکھنے آسے بیبیو جانتے ہیں جے ایرے گووے شامی ہووے بیشائیتا ہولا جے میٹا پانی دیا موسیلہ السلام پانی تے رکم دوئی بھالتی بھوڑے پہارے روپورے شوائبہ السلام میرے گھڑے پوسائے دیا سلے بیشائیتا ہی رکمی گھڑنا کین تو بیشائیتنے کے بزار بیشائی ہو لو بل جے گھڑناتنے کے بزار بیشائی ہو لو جے اکٹا میں جکن شوائبہ السلام پاتھائے دیلن آر بولن جے جے بیک پی ایرے کم دول بھوڑے بھالتی بھوڑے پانی ایرے کم دول بھوڑے پوسائے دیا پوسائے دیا گیا مل جے تاکیتو کسو بادلہ دیا درکار جو میٹا جکھڑے شیرکمہ بادلہ پستا دیلو جے ایرکسو بینیمائے ایرکسو پتیدان جو بینیمائے دیتے چاہی حضرت سعید نمو صالح سلام مل جے ایرے کم دول بینیمائے دائی بینیمائے نیوے دائی بولے دعواتیر محرپ کروے جہاں اپنی ایرے گمہ بے شمسطنو بھی دیر سندگی تے اپنی پائی بیر قرآنیں کریمین موٹے بھرا ایک بارے پورا قرآن پوریپن نو بھرا تھے جہ دائی رائی دعوات دیر مہنبت کریں کنو دین کارور کسی کنو بدلہ نئے نا دنیا رکنو بینیمائی چائنہ تران ماں آسکال گمالی ہی بین آجار کنو آجار ایرے کنو بینیمائی تران تو چائنہ نو بیرہ مہترم بھائی دوستو بزرگو تیجنہ مو سالہ سلاحات واسطنو مرے کسے جو گھان ایرے گمہ بینیمائی پسٹ آب تھی آلو جیرے گمہ بینیمائی تو یہ جگہ دویٹا جنی شیشے گلو ایک نمبر ہلو بینیمائی کرنے جہاں امی تاریکٹو اپکارنے کوریئی دیئے تھیں جو امی تاریکٹو اپکارنے بینیمائی امی بینیمائی نیمو ایکٹو اپکارنے بطلائے امی تاریکٹو اپکارنے بطلائے ملے جیرے کم چاہی لین نا بہت لانیاں بہت لار دیچے تکے لین آر میں اترا میں ملے جیرے سارتی کو تکا نو جاوینا نیچے کل لین مہترام حضرت حضرت کل دیتی لین مجھے دائی جی تار کھلوات کے تار نیر جنو تکے جو دیشے بھوک کرتے چاہے نیر جنوے سے جو دی اے دکھے سے شوون نو شوجوک ملے اے دکھے سے شوون نو شوجوک ملے نیچے نیر جنتا ہے جدیشے عهد محمد خلواتج نیر جنو تار اے دکھے سارت جدیشے گناہر تکے باڈ دے تار دواد ختم ہوئے جامے تار عباد ات برواد ہوئے جامے تار تیکیر سب کسو نسٹ ہوئے جامے تار سب کسو تھنچ ہوئے جامے جدی دائی تار نیر جنو تار جدی عهد محمد جے گناہر مدی لگے جاہے نیر جنو تکے باڈتے ہوئے خلوت تک سے حفاظ کروے وہی نرجنات آئے ملجے جو دیو امیر کمہوے اندوکار کے کاجے لگائی ملجے اٹھاو اللہ پاک جیکھین ملجے وہی تا کاجے لگائی لئی اہلوئی تو تا تھنگ سو نیبان جو اندوکار کے جو دیشے کاجے لگائی وہی تو کاجے جو دی لگائی ملجے داروزہ تو بندوکرے دلام کیوار کے تو آلات کا ہے دلام دینار انسان تو ہو جو دیکھ لو نا ملجے داروزہ تو بندوکرے دلام کروگرlane کروگران کروگران یہ دعوات اللہ رویہ اللہ کام بلے جہاں امنا بولتے ہیں وہ رو شہد بڑا ہوئے کیم تو یہی کوثا جو دی کہہوئے ارکم بھابی بشاست نہ کریں تار توبہ کر رہا ہوتی یہ مانسی ارکافتے کیے خوشا متوشا مت کریں ارکم دعوات دیا ایک اکارے نبوت امنا بولی بلے ایک دا اشلی اشلی رویہ اللہ کام بلے جو دی ای کوثا تار ارکم بشاست نہ ہوئے تار ارکم تار توبہ کر رہا ہوتی ارکم پھر آسا ہوتی ارکم ارکم تار بشاست کر رہا ہوتی اچھی بات یہ ہے پوری دنیا کے سارے ممالک میں چکر کاٹو اتنا بڑا مجمع اتنا بڑا قافلہ بلا معاوضہ بلا بھاو بلا عجر بلا قیمت بلا تنخواہ کام کرتا دنیا میں ملے گا یہ تو صرف صرف نبیوں کے کام کا خلاصہ ہے خوش آمد کرتے ہیں ہم گالیاں سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں قتل کی دھمکیاں برداشت کرتے ہیں اور قتل کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن پھر خدا کی خوش آمد کرتے ہیں اے اللہ روہ کچھ نہیں اسے قبول کر لے ہمیں تو گرباد مت کر ہماری تو ذکر میں شکر میں اور اپنی یہ ہے اچھی عبادت میں مدد کر دے یہ صرف نبیوں کا مزاج ہے کام کریں اور رویں کام کریں اور خدا سے قبولیت کی دعا مانگیں یہ نبوت کا کام ہے اور نبوت کا کام سادہ ہوتا ہے اس لئے میرے بزرگوں یہ دعوت کی جڑ ہے کہ آدمی تنائیوں کی واضح کریں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب گندہ ارادہ کر رہی تھی ذلع خان دائی ہر حال سے گزرے گا تو ایک بت پر پردہ ڈالنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کیا کر رہی ہے کیونکہ پردہ ڈالنے لگی ہو بت کے ہوتے ہوئے گندہ کام نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تیرے بت کے ہوئے تو برا کام نہیں ہو سکتا اور میرے خدا کے ہوتے ہوئے برا کام ہو جائے یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہم مخلوق کے اثر سے اتنے متاثر نہیں ہوں گے جتنا خدا سے کیونکہ دیکھئے نا شعیب علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں ان کی قوم اے شعیب ہم تیری قوم کا ہم تیرے خاندان کا تیرے قبیلے کا عزاز کرتے ہیں ورنہ تو تجھے سنگسار کر دیتے اگر تیرا خاندان اچھا نہ ہوتا ہم تجھے سنگسار کر دیتے لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ مخلوق سے خالق کی طرح متوجہ کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تم میرے خاندان کو بڑی چیز سمجھتے ہو تم میرے جہے گرانے کو بڑی چیز سمجھتے ہو میرے اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہم مخلوقات میں نہیں الجھیں گے خالق کی طرف لگیں گے ہماری دور ہماری نظر ہماری پہنچ اور ہماری رفتار اللہ کی طرف الجھیں گے نہیں کسی چیز میں نہ الجھیں گے دشمنی میں نہ گالیوں میں نہ غیبت میں ہم تو اللہ سے معاملہ کر رہے ہیں سب کا بدلہ سب کا معالضہ اللہ سے لینا بندوں سے لوگیں بندے دیں گے اپنے حساب سے اور خدا سے لوگیں خدا دیں گے اپنے پیمانے سے جی اے جو نو میرے بھائی دستو بدلگو ملجے ایرکم بھائی دائی چھتو ایرکم بھائی دعواتی مہنس کروے آر ایرکم بھائی کارت تکے توشے ایرکم بھائی بدلہ نیمینا ملجے سر حضرات جات کے جے لاخ لکیر مہزمہ ایک ایک تا جگہ ایرکم بھائی کوٹی کوٹی لوکیر مہزمہ دے ایک جگہ چھما ہوئے جات چھے ملجے ایٹا نیشتیت نیرگھات ایرکم بھائی دائی نوی علا کام ملجے دائی 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 برکو تیتا ہوت چھے دیتا ہی تو نوی علا کام ایک کارونی تو کارون حضر دمبی آلے سلام 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 ایرکم بھائی ایرکم بھائی دائی مبارس پہنوز کٹی آرے مہنوز ایرکم بھائی کنو کسوی نیدنہ کنو کسوی بھدلا چاہی جننہ آج کے جی لاخ لکیر مہزمہ اکھانے ایرکم پورا دنیا تے لاخ کٹیر کٹیر مہزمہ دے ایرکم بھائی دائی ملجے ایرکم بھائی مہنوز پورے دائی آرے دنیا کنو منشیر کسے مہزمہ ایرکم بھائی دائی ملجے ایرکم بھائی دائی ملجے ایرکم بھائی دائی اللہ کے سامنے دی کھانے سامنے ریکھے ریکھے اللہ پاکی ہوتے سے آمدر محال اللہ کے شاملے رکھے رکھے کاس کرتے ہوئے اللہ پاکی آمدر آشور مقصود تینہ کے ہی آمد کے اُسنے شبانائے مہنوز کرتے ہوئے ملے تینہ حاضر رکھے ہمار مہنوز کرتے ہوئے جسائی جنہی اسو والے صلاة و سلام ملے جے رکم بھائے ہمرا جانی جے رکم بھائے کاس کرتے کھلوہ تر مجھتے نیر جونہ تر مجھتے دلے کاجہ کون موسیقی جو نے نیت کرلو شاتے شاتے ہو جدیت تو بلے صلاة و السلام بولیں ارے تمہیں تمہار خود آکے تو ٹھیکے رکھ لے کیونکہ آمار اللہ تو شارب آبستائی برازمان آمار شاتے آفے بلجامی آمار اللہ کے خیبہ میرے بھائی دوستو بذرگو ہم بھی آلین صلاة و السلام ای محنود کرتے ہیں اور اللہ کے شامنے رکھے رکھے ای محنود کے گرتے ہیں بلجامی آمار صلاة و السلام بلجامی آمار شامنے جاڑا تھے جی رکھو بھوہے ہوچا خاندان بلجام خاندان کو اللہ جلللہ شاہن ہوں ایرکو بھوے بلجام خاندان ہے بلو اللہ جلللہ شاہن ہوں ایم نی بھوے میرے دوستو برے بھو بلجام دایتو دعوات کو ایم دعوات کینی محنود کرتے касوے ایرکو نو بیرمائے بدلہ نہیں بہنا بدلہار بیرمائے تو اللہ آتے گئی نیوے اے جو نو جو دی نوی دیر زندگی دکھا جائے تلاش کرا جائے تلاش کھلے پواہ جائے جیرے پواہ جائے اے بھو ہی اللہ کے سامنے دکھیں محنو سورس میں بذرگو سچی بات یہ ہے دعوت کی محنت میں تین دو دال ہیں ایک ہے دعوت ایک ہے دعا ایک ہے دعا ہم تو بندوں کی خوش آمد کریں گے اللہ کے عوامر پر آ جائیں اللہ کے گھروں میں آ جائیں اللہ کی دیو عبادت پر آ جائیں یہ تو بتایا گیا ہے دن کی محنت یا ایوہ المضمل و یا ایوہ المضصر ایک صورت میں رات کا کام ہے اور ایک صورت میں دن کا کام ہے ہم تو بندوں کی خوش آمد کریں گے اور اتنی خوش آمد کریں گے اللہ کو رحم آ جائے اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی تنہائی میں اللہ کے تعلق میں اللہ کے جہاں عشق میں اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے جو اللہ پاک چاہتے ہیں وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سب سے ہٹ جاں سب سے کٹ جاں ایک اللہ سے لگ جاں اللہ ہمارے گشتوں میں ہماری ملاقاتوں میں ہماری تشکیلوں میں ہمارے مشوروں میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک تو توفیق نہ دے سب کچھ کرنے کے بعد نفی کریں گے اور اللہ کی مدد چاہیں گے اللہ دعوت دی ہے گشت کیا ہے ملاقاتیں کی ہیں مشورہ کیا ہے لیکن یہ سارا کے سارا آدم علیہ السلام کی طرح ہے روح تو ڈالے گا اس میں قوت اس میں روحانیت اس میں قبولیت اس میں محبوبیت اور اس میں جاذبیت آپ کے عمر سے آئے گی قیامِ لیل قیامِ نہار دونوں چیزیں مطلوب ہیں دعوت کے قیام میں جلوس نہیں ہیں کھڑا ہو جائیں اللہ کے کام کر کھڑا ہو جائیں پیروں کو سجھا لیں آنکھوں کو سرک کر لیں آنسو بہا لیں اپنی عجز کا اور اپنی کمزوری کا اور اپنے اندر کی بیبسی کا اظہار کر دیں اور خدا کی قدرت کو اپنی حمایت میں لیں اے جانوں میرے بھائی دوستو بدل گاؤ ملجے دعوت تیر بہنو تر مجھے ملے تین تا دعوت سے ملجے دیک تا لولو دل ملجے دعوت تیلے روبر بہنس کرتے ہوئے دعوت ایخل دعوت ملجے دعوت 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 اور دعوت کرتے ہوئے ملجے دیل بہنس اے جانوں میرے بھائی دوستو بدل گاؤ ملجے دعوت ملجے دعوت 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 خداوت خداوت موسیقی 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 دونوں ضروری ہے دعوت کے کام میں دعوت کے کام میں دو چیزیں ہیں انفرادی آمال استماعی آمال اپنی ذاتی تصویح اپنی ذاتی تحجد اپنی ذاتی خدا کے سامنے معمولات کا پورا کرنا یہ آدمی کے اندر قوت پیدا کرے گا رسول پاک علیہ السلام قبیل بن سقید کے پاس آتے تھے رات کو جس قبیل بن سقید نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ طائف کی قسم پڑھتے رہتے ہیں لیکن ڈھکے کھانے والوں کو جی قلیجے سے لگائیں گے دل سے لگائیں گے انہوں نے ڈھکے دیئے ہیں اللہ کے نبی جی نے ایک صحابی کو تیہ کر دیا ہے ہمارے گھر سے کھانا لاؤ اور ان کو کھلاو اور یہ بھی نقریلے دائی جو ہوتا ہے وہ شامتیں کرتا ہے اللہ نے والے مدو جن کو ملا رہے ہیں یہ نخرے دکھائیں گے مہمان کی طرح لیکن جھیلیں گے برداشت کریں گے دائی میں قوت فائل ہی ہوتی ہے آپ مثال کے طور پر ناکے ہیں جس عورت کو آپ نے قبول کیا ہے ناکے کو جو قوت ہوتی ہے منکوہا کو نہیں ہوتی دائی کو قوت فائل ہی ہوتی ہے اس کی آزان کے بعد اس کے گشت کے بعد اس کی دعوت کے بعد جو اس کی عبادات میں اور اس کی دعا میں اور اس کے جہر رہنے میں جو قوت آئے گی وہ اس کے بغیر نہیں کیونکہ قبیرِ بلو سقیف کے لوگوں کے پاس عشان کے بعد آتے ہیں اور ایک پیر پر کھڑے ہوتے اور قریش کے حالات سناتے کیونکہ دائی میں مدو میں ایسا تعلق ہو جیسے استاز میں اور شاگرد میں اولاد میں اور باپ میں اپنوں میں اپنائیت ہے اجنبیت نہیں ہے کام میں یہ کچھ اور ہیں ہم کچھ اور ہیں نہیں نہیں محبت دائی کو اپنے مدو سے اور مدو کو اپنے دائی سے انسیت ہو محبت ہو قربت ہو ایسا تعلق ہو جیسے معلوم ہوگا آپ کو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی جی آج تو بڑے دیر میں آئے ہیں حالانکہ آپ کا راب مسیرت شہرم اور بعض جگہ اس سے بھی زیادہ لکھا ہے آپ کا راب پڑتا تھا لیکن راب کے ساتھ جاذبیت ہے محبوبیت ہے قبولیت ہے اپنے اندر رحم کا مادتہ ہے پوچھا نبی جی آج تو آپ بہت دیر میں آئیں ہمارا ساتھی ہم سے بات کرنے کی ہمت کرے ہمارا ساتھی ہم سے مشورہ کرنے کی ہمت کرے یہ نہیں ہم اس درجے پر ہو گئے وہ بیچارے بات بھی نہیں کر پاتے نہیں کیوں کہیں ہم ایک ساتھ نماز پڑھیں گے ایک ساتھ دعا کریں گے ایک ساتھ کھانا کھائیں گے ایک ساتھ گش کریں گے ایک ساتھ ملاقات کریں گے ایک ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوا ہماری قربت ہماری وحبت اجنبیت نہیں انہوں نے پوچھے نبی جی آج تو آپ بہت دیر میں آئے ہیں آپ نے ناراضگی کا کوئی ذار نہیں فرمایا معذرت کرنا بھی سنت ہے معذرت کو قبول کرنا بھی سنت ہے ارشاد فرمایا ہاں میں قرآن پر رہا تھا اس کو پورا کرے بغیر آنا مناسب نہیں سمجھا اس سے پتہ لگا ہے کہ ہوائی جہاز کو بھی اپنا پیٹرول چاہیے اور سائیکل کو بھی پھوک چاہیے اور ہر دائی کو انفرادی اعمال کی قرآن کی تلاوت کی اور تصویحات کی اور رونے کی اور اللہ کے سامنے جہے بلبلانے کی روحانی غزہ چاہیے ورنہ نہیں چل سکے گا اتنا بڑا نبی جس کی انگلی کے اشارت سے چاند کے ٹکڑے ہوں اور جس کے نظام سے غیبی نظام حرکت میں آتا ہو وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں پھر یہ دائی جب تلاوت نہیں کرے گا تصویح نہیں کرے گا اور یہ انفرادی اعمال نہیں کرے گا اس کی بات میں جان نہیں ہوگی میں آپ کو یہ قصہ سناتا لیکن لمبا ہو جائے گا اے جان نو میرے بھائی دوستو بزرگو دائیر مجھے تو دویٹا جنیش تھاگ بے دویٹا آمول استمائی آمول اور انفرادی آمول ملے جے اوبھائی تائی جوکو تھاگ بے تاکو نئی دعواتی راسور پر بے جی من جے لائیڈ جلسے جے تارتا دیے لائیڈر مجھے گیسے ملے جے تاریر مجھے دویٹا جنیش آسے نیگیٹیف پوزیٹیف ملے جے ایک تالو ڈھانڈا آرکتالو ڈھاروم ملے جے دویٹا آر جدی ایک تالو شنگزل ہوئے نا آسے ملے جے ہوئی جگر مجھے تکے کاکو نو باٹی جولتے پارے نا تو اے رکم بھائی میرے دوستو میرے بزرگو دائیر ایک تیگی تار انفرادی آمول مصدوط حوے آرکتی کے تار استمائی آمول تاجبے ملے جے انفرادی آمول جدی مصدوط نہ ہوئے دائیر نیجر ذاتی رہاں ذاتی آمول اے رکم بھائی شک پورا نہ کریں تو دائیر مجھے روحانی تاکتا روحانی شکتی تار مجھ آج بینا اے جنو میرے دوستو مزرگو جے رکم بھائی انفرادی آمول نویدی صلی اللہ علیہ السلام ملے تیناتے گی آر اے رکم بھائی محانو بھی آر کیا تھے ملجے حضور اکرام صلی اللہ علیہ السلام ذات شبتہ ملجے حضور اکرام صلی اللہ علیہ السلام 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 دوستان موسیقی 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 یوں کہ یہ تدارک کے لیے ہیں کہ ان فرض نمازوں میں جو پورتی نہیں ہوئی کمزوری ہو گئی اس کے تدارک کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے اور اس کی پورتی کے لیے ہم تو نوافل کا بھی اتمام کریں گے پہلے بھی بعد میں بھی اور ہر ہر سنت طریقے کا اتمام کریں گے کیوں؟ دعوت کے روح سنت اے جنہوں میرے بھائی دوستوں مدرگا حضر دی مولا ایلیاس رحمد اللہ عالی تہینا مولتے ہیں دے رقمہ ایس آمرا فرض نماز آدائی گوری دے فرض ایر آگے دیکھن سنت آسے میرا آئی فرض نماز ایر آگے ہی سنت پاو جائے بلد یہ سنت کیا نو بلد یہ شامنے دے فرض نماز آسے اوئی فرض نماز ایر مدھے جاتے کور ایرہتوں بھاوی تار کچھو کچھ دھیان کھیال آشے اوہی جن لے ارکم ہمیں آگے سننک پرے ملے فاردر چھے ارکم ہمیں پورو بستو تی نیہ نیلو فاردر پورو بستو تی جن لے چھے ارکم ہمیں آگے شے سننک پرے نیلو جاتا کہ ارکم ہمیں ٹھیک ٹاک مدہ ہوئے جاندہ تر فاردر ہوئے جائے اے بان فارد نام در پورے جے ارکم ہمیں نافل آسے ارکم تجبی تحلیل جن لے اتیفہ آسے ملے اگلو کی جننو ملے دے فرزر مجھے جو دیپنو کومی کھامی ہوئے جائے ملے دے مجھے جو دی کسٹا تروت شم پرنو تا ٹھیکے جائے ملے دے اوہیٹا کے شم پرنو کرا جننو اوہیٹا کے پرنو کرا جننو دے پرنو دیفہ آتھکار ہوئے گے تھے اے جنو حاضر مائلی آس نمت لائیدہ بولتے اے جنو آمراتو ایرکم بھاویں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے آپ کے فرمان کا خلاصہ جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ آگ میں گر رہے ہیں میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے پیچھے پھینک رہا ہوں تعلق اس میں گرے نہیں ہمارے گشت ہماری یہ ملاقاتیں ہماری انفرادی دعوتیں ہماری یہ کوششیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لئے اللہ کے خوف سے بچانے کے لئے یہ عذاب میں نہ آ جائیں کہ ادائی ارحم ہوتا ہے خدا کے بعد میرا بیٹا بچ جائے میرا پڑوسی بچ جائے میرے دشمن بچ جائیں آگ میں نہ جائیں کیوں؟ آگ کا علاج دنیا میں ممکن ہے آخرت میں مرنے کے بعد ممکن نہیں تو دائی تو سب سے زیادہ رحیم ایک ایک پر ارحم کھائے یہ بھی تین دن میں آ جائے یہ بھی چلے میں آ جائے یہ بھی گشت میں آ جائے یہ بھی اسٹمے میں آ جائے یہ بھی خدا کے کام میں آ جائے کیوں؟ خدا کا کام کشتی نو ہے جو آئیں گے بچیں گے چالیس عورت آگئی چالیس مرد آگئے پچ گئے باقی پوری دریہ میں پانی چھا گیا آج دعوت کے کام میں دین کے کام میں علم کے کام میں عمل کے کام میں اخلاق کے کام میں اور حضور کے جہے طریقے میں جو آ جائے گا وہ بچ پائے گا اور جو نہیں بچے گا نہیں آئے گا تو نہیں بچ پائے گا چاہے وہ نوہ علیہ السلام کا بیٹا ہو چاہے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ ہو اور چاہے لوت علیہ السلام کی گھر والی ہو اور چاہے کوئی جو ہے حضور کا چچا ہو دعوت اور دین علم اور عمل اخلاق یہ بچاؤ ہیں اس کے بغیر کو بچ نہیں پائے گا ہم سب کو لائیں گے اور سب کے ساتھ خیر خائی کریں گے کیوں ہم تو کام کے لئے آئے ہیں کھیل کے لئے نہیں آئے ہیں اے جنو میرے بھائی دستو حضور کو نبی جی صلی اللہ علیہ السلام بلد یہ بڑے دورت دیئے بڑے بیٹھا دیئے بلد یہ اے رکم ہے مانوش کے جہاں نمیر آگون تکے بچانو تشتہ گھڑتے ہیں اے رکم او دھارو نا سے حضور صلی اللہ علیہ السلام ملین آمیں دیکھتی اے رکم آمیں کی ہوئی آگون جالائی تھے آر آگون داؤ داؤ کرا آگون جو تھے آر تمہارا اے رکم سکیت پتنگیر موتو پنگو پالیر موتو اے رکم آمیں کیے آگون داؤ داؤ آگون موتو تمہارا گیے گے پلے رکھو آر آگون موتو موتو پلے رکھو بلد آمیں تا اے رکم آمیں تما دیئے پیسون تکے کومور دھرے دھرے وہ یہ آگون تکے باکا ہے جی چھی کومور دھرے 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 وہ یہ جہاں نمیر آداب تکے آمیں تما در کے بسا ہے جی چھی اے جن مرے بھائے دوستو بزرگو دائی تو شیئے ہوا بے دھرکم آمیں تکے مانوش دھرکم شے رحم رحم دیل اللہ حووی شے تو نسім مRes مانوش ایر پوتی شے دھیا پربوش حووی مانوش ایر پوتی شے محرمانی کروی مانوش کے جہان نمیر آداب تکے چی باتاہیduino مہاروش دائی تو شیئے ہووی دھر اللہ پاکر پرے سب تکے رحم دیل اللہ acoustی شے تو دائی ہوئے دائی تو رحم دیل اللہ حووی کہیں لانری مجھ سے اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 ساڑھے چار سا سال کے عمر لے کر آئے آدم علیہ السلام کے بہت مشابہ جسم میں محنت کرتے رہے لگے رہے جو آگئے وہ چار ہزار ہیں اور جو ہلاک ہوئے وہ وہ ہیں جو نہیں آئے حضرت صالح علیہ السلام ان کی مانگ پوری کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں جو آگئے وہ بھی چار ہزار ہیں بچ گئے باقی سب ختم ہم کسی پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے ہمارے جملے تو خوش آمدی ہیں ہمارے جملے تو بڑے دور انداز کے یعنی سب کو لینے کے اللہ کے نبی جی کی جائے دعوت کی کیفیت دیکھیں ہم میاوینی و میانصرونی کون ہے جو مجھے پناہ دے دے کون ہے جو میری مدد کرے یعنی سب کو چاہ رہے سب کو چاہ رہے کوئی مخصوص طبقہ نہیں کوئی مخصوص قوم نہیں وہ تو رحمت للعالمین رب العالمین کے بندے ہیں رحمت للعالمین ہیں اس لئے ہم تو یک اپ کو چاہیں گے کیا ہم تو نبی جی کی امت میں ہیں چار وجہ بھاری ہیں از کرتا ہوں من جاندر میرے خواہ دوستوں بجنگو مجھے از کرتا ہوں حضرت دھو دالے صلاة والسلام ایڈیون موششتہ نووی تھی لین جارگو تاکھوڑا دے کاری میں آسکتے مجھے انہیں شارہ ساشو بھو سور بویش نی آسکتے ہیں شارہ ساشو بھو سور انہیں حیات پیسے ہیں مجھے حضرت حضرت آدم علیہ صلاة والسلام حضرت آدم علیہ صلاة والسلام کہ دیکھتے ہیں پیر جنگو موسیقی 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی جنازہ آیا آپ تو کھڑے ہو گئے آپ کو کسی نہیں بتایا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ نے اشارت فرمایا ایک جان بے قابو ہو گئی آگ میں جانے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے کام کے بغیر جائے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خدا قیامت میں ہم سے پوچھے تم نے اس کو دعوت ایمان تم نے اس کو دعوت اسلام تم نے اس کو دعوت قرآن پہنچائی تھی ہو سکتا ہے خدا قیامت میں پوچھے ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا بیمار ہو گیا آپ سے شریف بلے گئے ہمارے اندر تہدیدی میں ہی چار مہینے والوں کو دیکھیں گے چلے والوں کو دیکھیں گے بڑوں کو دیکھیں گے ہم تو ہر ایک کو چاہیں گے کیا ساری امت مل کر ایک جسم ہے ناخون کی بھی دیکھ بال کریں گے سر کی بھی دیکھ بال کریں گے چودریوں کی دیکھ بال کریں گے بچوں کی بھی کریں گے عورتوں کی بھی کریں گے مردوں کی بھی کریں گے آپ یہودی کے گھر جا رہے ہیں موقع شناسی دیکھیں آپ نے اس کام میں تین شناسہ ہی ضروری ہیں موقع شناسی مزاز شناسی مردم شناسی جو ان کو نہیں جانتا وہ کام کو بگار دے گا آپ نے موقع دیکھ لیا اس یہودی بچے کو اسلام کی دعوت دی وہ بچہ حضور کی صحبت میں آتا رہتا تا علیہ السلام وہ بھی واقف ہو گیا اچھی جگہ پہ بیٹھو گے اچھے اثرات آئیں گے یوں کہ وہ یہودی بچہ بات کو دیکھ رہا ہے باپ یہودی ہے لیکن دل تو خدا کے قبضے میں ہے اس نے کہا اتیاب القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹا بات مان لے تو فخر میں نہیں اتراتے ہوئے نہیں جتاتے ہوئے نہیں آپ یوں کہتے ہوئے نکلے جس کا خلاص ہے یہ اللہ ہی نے ایک جان کو ہدایت دے دی اور جلد کے قابل بنا دیا اپنے رحمت کے قابل بنا دیا ہم سے کوئی نیکی بنے گی کوئی خیرخواہی ہوگی اللہ کا احسان مانیں گے لیکن فکر سب کا قابلی نہیں طبقاتی نہیں ہم تو سارے عالم کا فکر کریں گے ہم میں کہ ایک بنگلہ دیشی ہو سکتا ہے ہندوستانی ہو سکتا ہے کسی عرب علاقی کا ہو سکتا ہے لیکن ہم سب امت محمد ہیں علیہ السلام ہماری اجتماعیت ایک قومیت علاقائیت جنسیت اور یہ ملکوں کا جائے یہ تو تعارف کے لیے مقصد ایک ہے جیسے قرآن خود بتاتا ہے possible تمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صل 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 اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے جتنا انسان نہیں دے پائے تو ہماری فکر تو یہ ہونی ہے ایک ایک عورت ایک ایک مرد ایک ایک انس ایک ایک جن ایک دی جنات میں سے مرد ہوئے عورت ایک بھی جہنم میں نہ جائے کیوں پورا جسم مل کر ایک ہے ہم تو ساری دنیا کی عمومی محنت کریں گے ایک ایک کیلئے دعا کریں گے ایک ایک کیلئے دعوت دیں گے ایک ایک کی خوش آمد کریں گے کیوں رحمت للعالمین کے کافتل للناس کے نواب ہیں ہم اللہ کے نبی کی امت حضور کی نیابت میں کام کرنے کے مکلف ہیں ان شرائط کے ساتھ ان احکامات کے ساتھ ان طور طریقوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کام کریں گے جس طرح وہ تئیس سال میں کر کے بتا گے گے اور مدت عمر کیا ہے آخری سانس جب تک جنگی میں سانس ہے کرتے رہیں گے مرتے مرتے بھی کریں گے اور چلتے چلتے بھی کریں گے اور عزت ایوب انساری کی زندگی کو دیکھیں گے بڑاپے میں ٹھہرے نہیں آج مصابی بن عمر کو دیکھیں گے جوانے میں ٹھکے نہیں اور ایک ایک صحابی کی زندگی دیکھیں گے ہیئن و میتن ہم اس کام سے آج بھی ہیں اس لئے میرے بزرگو سارے عالم میں بکھرنا سارے عالم میں جانا ایک ایک چوکٹ پر ایک ایک در پر ایک ایک علاقے پر ہماری محنت کا رخ ہو یہ ہماری محنتوں کی ترتیب امومی بنے ملکوں کے صوبوں کے قوموں کے قبائل کے فکر کو لے کر اللہ کے نبی کی ترتیب سے کام کرنے کا مزاج بنائیں گے بات لمبی نہیں کرنی کام کرنا ہے کیا کام اصل ہے خطبہ پڑھتے رہے امام صاحب اور خطبہ پڑھنے والا خطبہ پڑھتا رہے یوں کہ نکاح جب ہوگا جب دلاء یوں کہے گا میں نے قبول کر لیا عجاب قبول سے نکاح پورا ہوتا ہے بیانات سے خطبہ پڑھتے رہوں کیا ہونا ہے آپ اور ہم عجاب قبول کریں ہم نے یہ کام قبول کیا قیامت تک کے لئے کیا ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے اللہ کے نبی کی برکت سے ان کے خلافت کی برکت سے ان کی نبوت کی برکت سے اور ان کو بیسط للعالمین کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہم کو بھی دے دیا لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے اے جنہوں میرے بھائی دوستو بھدر کو چار دیکھتے ہمارا ایک وادہ چٹ تک وادہ جو دی ملانو جائے تاولے چار نسکو تے چار دیکھتے ہمارا ایک ایکو ہمارا ایک شویلیر مطوئی کرن ہمارا شوائی حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلے ایجید ایج دوی جن تکے ہمارا شوائی ایک ان جو جو تے ہمارا جرا سی شوائیر بابا اور ماہ لوگ خود آدم اور ہوا پر چیزے ہی دیکھتے ہمارا شوائی ایک بھائی بھون شوائی ہمارا ایک شوائی بھائی اور ایک دیکھتے رب العالمین امجر اللہ جنی رب العالمین تینی پورا جگہ تیر پلنے والا پورا کائنا تیر جنی رب ایجید نا تینی رب العالمین ایرکم نا جہرکم بھائی رب الساکات زارا زاکت دے تادر رب جرا رب السلام زرا ناماز پورے تادر رب تانہ تینی رب العالمین بھلے مانوک چاہتیرو جن رب پورا کائنا تیر تینی رب تو شئی دیکھ تک ایو امجرہ رب العالمین ایر گلام امجرہ شوائی ایک بھلے جہرکم بھائی اللہ جل اللہ شان رہو بھلے جہا ہماری در کے قرآن دان کرتے ہیں قرآن اے قرآن ہوچے ہلو جو حدر لنہا شموز تو مانوز جاتیر جو دیکھت کران ہلو ہدایت ایر گرنٹو ہدایت ایر کتاب ہدایت گرنٹو ہدایت ایر کتاب ہلو حدر لنہا بلجے تورات بلجے اگاتو ونیت جائیل ایر کتاب سلو بلجے اندیل بلجے حسال سلاح کا اصلہ میرے انشاری تیر کتاب سلو کہ تو قرآن تان آئے اے قرآن تو حدر لنہا دونیار جگتے چوتو مانوز جاتے شموز تو مانوز چھاتیر جو دیکھت کران ہدایت گرنٹو ہدایت ایر کتاب ہلو اے قرآن اے کاریم مطلع مائے دوستو بزرگا اے جنرد نوید جی صلی اللہ علیہ السلام بلے جے ای قرآن اے مجھے بلجے اکی بلجے پورو علا دین بلجے گڑو نا بلیا تھے اور شامنے ار حکم حکم بیدی بیدار اے قرآن اے مجھے اللہ پاک بیار گھر سیر اور قرآن اے جے پانی گھلا تھے اے جا حضر نا اے جا قرآن اے پتک کے حکم حکم اے جا اے جا تم ہوئے صحیح 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 اے حکم حکم گھلا اے جا قرآن اللہ پاک آمدر کے خدا لنہا سیچے بھی اللہ آمدر کے دیئے سین آراج دیکھتے ہو لاؤ اللہ آج اللہ تعالیم قرآن اے مجھے آمدر کے بولتے ہیں کنتم خیر امتین اخرجت لننا اللہ جل اللہ شانو آمدر کے پورا کائناتر اخرجت لننا شموس تو مانوں جاکیر حیدہ جنو تادر کے اردو بھرو بکر جنو اللہ پاک آمدر کے دنیا سے پھر ارور کرتے ہیں آمدر ہوئی لاؤ اخرجت لننا قرآن ہو رہے ہیں ادر لننا آر اللہ اللہ عرب العالمین آر آمدر عدو علیہ السلام سلام ہے کہ شاب تک ملے ملے جے آمدہ کنو جاتی نا آمدہ کنو گوشتی نا ملے جے ای محنوط خوروشوئے روپورے ایرے تو حووے میدے روپورے حووے چوٹو بڑا شوائی روپور حووے شموستو تفکار روپورے حووے ملے شوائی کئی امادر کے جہان نمی راغونت کے بچائیلتے حووے شوائی روپوری امادر محنوط تھاک بے ملے جے ای امت کے ملے جے ای امت کو خطل لناث ملے جے ای امت کا خطل لناث ملے جے شمو گرو مانوش جاتی جنہ ملے جے را ہدایتر باری نیازوی ملے جے محنوط کروے میرے دوستو میرے بزرگو ملے جے ای محنوط یہ نم کاو کے بات دینا کاو کے ساتھائی کرونا ملے جے شوائی ای ای میحنوط دیئے ای شوائی که اپنا ہے نیتے ہووے میرے دوستو میرے بزرگو ملے جے ای بھیانت اللہ پاکہ مدر کے دار درسل اے جو نو خوثہ بھیشی لامبہ سوڑا نا وانے خوطہ بارا نا جے خودبہ پر لام خلی پوٹے ہی تاک لام اور بیئے ایجاب قبول ہو لنا اے لامبہ وائیان لامبہ خودبہ ملے جے بیعا ہوئے نا خودبہ تو دی لام مقتصری کنٹ جدی ایجاب اور قبول ہوئے جائے اے رکمہ بے شامی کے پوست آب دیا ہو لوں اے رکمہ بے اکھوڑی قادر جنو ہمارے نیت کرنی تو ہوئے اللہ پاکہ مدر کے کام دیتے ہیں ملے جے کام کرنی تو ہوئے اے جنو خودبہ لمبہ چاہ رہا نا کام ہو لو حاصل اے جنو ہمارے اکادر نیت کرنی تو ہوئے دو باتیں آرز کرنی ہے خلاصہ یہ جنت میں جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے جان دے گئے قرآن کہتا ہے تین قسم کے لوگ ہیں وہ لمبے ہو جائے گی کیونکہ جنت میں شہدہ جنت میں شہدہ جائیں گے اور ہرے پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی روزی کھائیں گے جنت کے پھل میوے کھائیں گے آپس میں بات کریں گے کون بتائے ہمارے زندہ بھائیوں کو کون بتائے ہمارے زندہ رشتہ داروں کو کون بتائے حضور کی زندہ امت کو کہ وہ بھی قربانی دیں کام کریں اللہ کے کام میں جان دیں پھر ان کو بھی یہ عیش یہ مزہ یہ نعمت ملے کون بتائے اللہ پاک فرماتے ہیں الفاظ فرمائیں گے میں پہنچاتا ہوں تمہاری بات قرآن پاک نے یہ آیت اتار دی ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جان دے چکے مراہوا یقین مت کرو بلکہ ان کو صبح شام اللہ کے خزانے سے اللہ کی نعمتوں سے روزی دی جاتی ہے یرزقون اللہ پیغام پہنچا رہے ہیں ان شہدہ کی دل کی تمنا کو ایسے ہی حضرت حبیب نجار قوم کی ہمائیت میں اور قوم کی ہمدردی میں جان دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت آئی ہے اور تیسرے حضبی بھیجے مدد کے لئے حبیب نجار دور سے آئے اور قوم کو سمجھایا اور یوں کہا دیکھو اس خدا کی مانو جس خدا نے پیدا کیا ہے قوم نے شہید کر دیا کیونکہ شہادت سے پہلے یا شہادت کے بعد دونوں قول لکھے ہیں علماء نے حضرت حبیب نجاریوں کہہ رہے ہیں یا لئیت قومی علمون کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا اللہ نے مجھے کیا بخشا ہے کیا انام دیا ہے کیا اگرام دیا ہے دائیتوں مرتے مرتے بھی قوم کی ہدایت کا امت کی ہدایت کا جذبہ لے گراؤ اپنی اپنی نہیں بنانے والے ہم ہم تو ایک ایک امتی اللہ کی کام میں آ جائیں یوں کہہ جنہ اللہ کی راستے میں جانے والےوں کا مرتبہ دیکھو آپ ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کے گھر والوں کا درجہ ماں کے برابر ہو جاتا ہے جس طرح ماں کا احترام والداؤں کا احترام ضروری ہوتا ہے اس طرح راہ خدا میں نکلنے والوں کی عورتوں کا احترام والداؤں کے ضروری ہے اگر اگر کسی باولے سے باولپن ہو گیا راہ خدا میں جانے والے کے گھر والوں کو کچھ کہہ بیٹھا کر بیٹھا کوئی غلط نظر ڈال بیٹھا قیامت ماللہ پاک اعلان کر دیں گے لے لے تیرے گھر والوں کے ساتھ جس نے برا کام کیا ہے آج ہم نیکی دینے کے لئے تیار ہیں لے لے جتنی چاہے لے لے اور جتنی چاہے چھوڑ وہ قیامت کا دن ضرورت کا دن ہوگا کون چھوڑے گا کسی باولے سے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے آدمی کے گھر والوں کے ساتھ کوئی باولپن کسی طرح ہو گیا قیامت پر حگتنا پڑے گا بیویاں ماں کا درجہ لے لیتی ہیں اس لئے میرے بزرگوں آپ تو یہ عظم کرو ارادہ کرو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ چھے چھے مہینے قرآن ساتھی چار مہینے لگائے ہوئے اور نئے ساتھی چلوں والے وہ ارادہ کریں ہر سال چار مہینے اور جن کے اب تک چار مہین ہی نہیں لگے وہ فیصلہ کریں یہ فیصلے کا دن ہے اور ایک دن آرائی او متقابن لوٹ مار کا دن تفصیل میں لمبا ہو جائے گا وقت وہ تو لوٹ مار کا دن ہوگا اور آج ہے فیصلے کا دن میری آدھی زندگی کام میں خدا کے کام میں آدھی رات مسجد میں آدھی رات گھر میں آدھا دن مسجد میں آدھا دن گھر میں ابھی ایک آدمی ملا کہنے لگا میری عمر 56 سال ہے 27 لاکھ والی 27 سال کی جماعت میں جا رہا ہوں آدھی زندگی میں جو سال دو سال بچیں گے ان کو بھی پورا کر دوں گا والدہ کو کفن دکھا کے آ گیا ہوں اور گھر والی سے اپنا معاملہ ساف کر کے یعنی مہر وغیر کا پورا نظام کر کے آیا ہوں اور اتنے رکھے تو دائی لاکھ تو میں نے جمع کر دیئے باقی کی ترفی بنا رہا ہوں لوگ تیاری کر کے کفن لے کے آ رہے ہیں 27 لاکھ کے لیے 27 سال کے لیے پرانے قصے نہیں ہیں یہ 20 دن پہلے کا قصہ ہے آ رہی جماعت ہمت کرو اے جانو میرے بھائی دوستو خودر گو نبی جی صلی اللہ علیہ السلام تو اے رکھم ابی صحابہ در کے تیار کرتے ہیں جانو اللہ راستہ جوار جنو مرزے حضرت سب سلوہ لے لوگ کی اللہ راستہ اے رکھم ہے بہنوز کرنے اللہ بنے گی سیلن جان دیجے تیار ہوئے گی سن حضرت ابو آئی منصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزے اے رکھم ابی مطلب کے پوشے اے رکھم ابو آئی منصاری اے رکھم ابو آئی منصاری اے رکھم ابو آئی منصاری انصاری موسیقی 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 بلاؤ تشکیل والوں کو کیا کرنا ہے بھائی شور نہ کریں چھ مہینے کے لیے جو تیار ہیں وہ بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ